آپ کی سیوریج کے جو نکاسی ہے اس کا کنیکشن ہے جیسے ہی آپ اس میں گھر بناتے ہیں تو آپ نے سیوریج کا پائپ اس میں ڈال دیں گے تو جو کہ آپ کا جا کر سیوریج ہے مین سے جا کے ملے گا چار فوڈ اس میں برتی ہے تیرہ انچ کی دیواریں نیچے بنیادے تیگہ ڈال کے ہویلی بنی ہوئی ہے تقریباً سات آٹھ فٹ تک کی اس علاوہ یہ اس کے اندر ایک کمرہ بنا رکھا ہے انہوں نے افہل دار اس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور بائک کار کے جو ہے وہ دس سے پندرہ سیکنڈ کے ڈرائیو پر آپ مین روڈ پر جا ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اجسے وقت میں موجود ہوں جہلم کے ایریا آئیما جھٹا میں اور یہاں پر میں آپ کے لیے ایک ساتھ مرلے کی ایک بہترین ہویلی فارسے لے کر آیا ہوں جس کا شارٹ سا بھی ٹور کرواؤں گا سٹارٹ کرتے ہیں اس حویلی کی ڈیٹیل سے جو اس کی سٹریٹ ہے وہاں سے تو سٹریٹ کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولی کارپٹیٹ سٹریٹ بننی بھی ہے اور وائٹ سٹریٹ ہے جہاں پر آپ کی گاڑی وغیرہ ایزیلی انٹر ہو جائے گی سیوری جس میں ڈلی بھی ہے اور روڈ ہے جو یہاں سے بائی واک میکسیمم سکسٹی سیکنڈ یعنی کہ ایک منٹ کی جسٹ واک پر آپ کو مین روڈ آویلیبل ہے اور بائیک کار کی جو ہے وہ دس سے پندہ سیکنڈ کے ڈرائیو پر آپ مین روڈ پر جا ملیں گے مین روڈ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مین روڈ کے اوپر یہاں پر ساری کی ساری مارکیٹس کمرشلز بنے ہوئے ہیں اور ادھر آپ کو ضرورت زنگی کی تمام اشاہ ایزیلی آویلیبل ہو سکتی ہیں اور یہ روڈ اس سائیڈ پر جو ہے محمدی چوک کو جا کر ملتی ہے اور رائٹ سائیڈ پر یہ جا کر کالا گجران اور جیٹی روڈ کو جا کر ملتی ہے تو یہ روڈ سے بلکل قریب یہ حویلی اور اس کے علاوہ جو بات کی جائے بجلی تو آلڈ ایدھر آویلیبل ہے کارپریٹ سٹریٹ آویلیبل ہے اور سیورج بھی ایدھر آویلیبل ہے گیس کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ کو گرین قدر کا یہ ایک پائپ نظر آرہا ہے یہ بیسکلی گیس کا کنیکشن ہے جو کہ روڈ سے انہوں نے لے کر آئے ہوئے ہیں یہ جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ مین روڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے روڈ پر میٹر لگوا کر گیس ادھر لائی ہوئی ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے آپ کے ڈیل اس میں ہو جاتی ہے تو آپ ادھر گھر بنائیں گے تو میوچل انڈرسینڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو گیس کا بھی کنیکشن لے کے دے دیا جائے گا اس پلات کا ساتھ حالے کا بتاتا چلوں اور تین لاکھ روپیہ فائنل پرائس لکھ کر اس کو میں نے اپلوڈ کیا تھا جو کہ چھ سات ماہ پہلے ہی سیل ہو گیا تھا تین لاکھ روپیہ اس وقت ریٹ تھا تو آج کے مطابق تو سوہ تین لاکھ روپیہ تو کنفرم جو ریٹس چال رہے ہیں ڈیفینٹلی ہوگا اور یہ جو بجٹ لگ رہا ہے اس میں میکسیم ڈیفینٹلی مزید انکریز ہو جائے گا لیکن آپ اگر تین لاکھ روپیہ کے حساب سے ہی اس کا ریٹ لگائیں تو سات یا اکیس لاکھ روپیہ کی تو جسٹ یہ جگہ ہی بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب یہ اس میں برتی دیکھیں تقریباً دو فوڈ اس کا پلنٹ ڈاؤن ہے اور انہوں نے اس کے اندر برتی دو فوڈ ڈالی ہوئی ہے یعنی دو فوڈ زمین کو لیول کریا اور پھر اوپر مزید دو فوڈ چار فوڈ اس میں برتی ہے تیرہ انچ کی دیواریں نیچے بنیادیں تیگہ ڈال کے اوپر حویلی یہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کے ساری اولین کے ساتھ نو انچ کی دیواریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں فرنٹ کی بات کی جائے تو اپروکسیمیٹلی جو ہے پچیس فیڈ کے قریب اس کا فرنٹ ہے بڑا اچھا ہے اس میں نقشہ بن جاتا ہے فرنٹ پر اچھا ایک بڑا کار پورج ایون دو گاڑیوں والا کار پورج بھی بن سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اچھی ڈرائنگ روم ادھر مینج کر سکتے ہیں بڑا اس میں گیٹ بھی انسٹالڈ ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو میں پرائس اور انسائیڈ شارٹ سا ٹور کرواتا ہوں یعنی کہ تمام فیسنیلٹیز یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لوکیشن پر تو یہ ہے جی اس کی انسائیڈ ویو اس ویلی کا جہاں پر آپ کو ساری برتی ڈلی بھی یہاں پر آپ کو بالکل بھی برتی کا ایکسپینسز نہیں کرنے پڑیں گے یہاں پر جسٹ بنیاد کریں اور آپ نے اپنی رہائش گئے درہ بنا سکتے ہیں ساتھ مرلہ ٹوٹل ہویلی ہے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو بنیادیں ہیں وہ تیرہ انچ کی ہوئی بھی ہیں ہویلی بنی بھی ہے تقریباً سات آٹھ فٹ تک کی اس علاوہ یہ اس کے اندر ایک کمرہ بنا رکھا ہے انہوں نے پھلدار اس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں اپروکسیمٹ لی چار فٹ انہوں نے برتیس میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ ہے جی سات مرلہ اس کے حویلی کا ٹور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی آجاتے ہیں اس کی پرائس پر اس کی ڈیمانڈ پر تو جو اندر کی ڈیمانڈ ہے اس میں اچھی نگوسیشن اویلیبل ہے ڈیمانڈ جو اس کی کر رہے ہیں وہ تمام مٹیریل برتی پلوٹ مین گیٹ تو تمام منٹین ہوئی بھی حویلی اس کی جو ڈیمانڈ لمسم کی کر رہے ہیں وہ ہے اٹھائیس لاکھ روپے سات مرلے اکیس لاکھ روپے کی لگا بن جاتی ہے باقی کا جو ہے آپ اوپر جو مٹیریل لگاوا ہے برہر اس میں نگوسیشن ہو جائے گی آپ اس کا اسٹیمیٹ لگوا لیں جو اس میں مٹیریل برتی کیونکہ جب انہوں نے لی اس کے بعد جو ہے یہاں پر گلیاں بنی تو دیفنیٹلی جب گلیاں بن جاتی ہیں تو لوگ جو ہے اپنے ریٹس کو انکریز کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو ہے اس کے کمپلیٹور کو آگی یہ اٹھائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کانٹیک نمو سکین پر ہے اس کے طور پر رابطہ کریں آپ کی اس پلوٹ میں اچھی نگوسیشن کروا دی جائے گی آنرز کے ساتھ فیس ٹو فیس بٹھا کر تو یہ تھا آج کا مکمل آپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے خیان چلے سترک نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ